موسیقی 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 مثال کے طور پر ایک بڑا انٹریسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو کہ اسرائیلی بیڈیا میں بھی رپورٹ ہوا کہ یہ ایک بار بیمار پڑ گئے تھے اسرائیلی پریزن کے اندر اور ان کو سر میں درد ہوتا تھا اور ان کو نظر دندلہ سا آتا تھا تو بیرشیوہ کے علاقہ اسرائیل کا وہاں پر ان کو ایک ہسپیٹل کے اندر لے گئے تو پتا چلا ان کے دماغ میں ٹیومر ہے تو ان کا ٹیومر نکالا گیا تھا اور ٹیومر نکالنے کے بعد جب ان کو مطلب ٹھیک تھاک ہو گئے یہ تو اسرائیل نے ان کو ڈبل ایجنٹ مانانے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا دانہ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی جان بجائیے تو ان کو دانہ ڈالتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں تو ایک اسرائیلی ایجنٹ تھیں وہ ان کے پاس گئیں جیل کے اندر ہی آبیسلی تو اس میں ان کو کہتی ہیں کہ آپ کی ہم نے جان بجائیے تو آپ ہماری طرف آ جائیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے صرف نکلنے تھے اور پھر دیکھئے کہ میں جو ہے وہ کس طرح سے ریزسٹنس کرتا ہوں تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تو اب نکل ہی نہیں سکتے یہاں سے اب تو آپ ہمیشہ ادھر ہی ہیں اس وقت یہ لاو نہیں آیا تھا ایجنٹ پنلٹی والا ایجنٹ پنلٹی کے اندر لاو ہے نائنٹین فیفٹی فور سے لیکن انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ ڈیٹس پنلٹی وہ نہیں دیتے جیل میں رکھتے ہیں چاہے وہ صرف سو سال دو سو سال جتنی بھی سزا دیں ساری عمر رکھ دیں تو یہ ان پہ ہے لیکن وہ ڈیٹس پنلٹی نہیں ہے تو یہ جیل میں رکھ رہے ہوتے تھے فلسطینیوں یہ جو پریزنرز تھے ان کو ان کو بھی لمبی سی سزا انہوں نے دی ہوئی تھی تو یا یاسنوار نے کہا کہ نہیں میں آپ کی طرف سے کام نہیں کروں گا بھلے ہی آپ نے میری جان بچے جو کچھ بھی ہے لیکن میں اپنے مقصد کیلئے کام کروں گا تو انہوں نے ان کو کہا آپ نکل ہی نہیں سکتے تو یا یاسنوار کہتا ہے کہ نکلوں گا تو ضرور آپ سب دیکھیں گے کیسے نکلتا ہوں صحیح وقت آئے گا تو میں نکلوں گا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ازرائیل کا ایک فوجی ہماس والے اٹھا کے لئے کر گئے تھے اس فوجی کا نام تھا گلارڈ شالد بڑا مشہور فوجی ہے مشہور اس لئے کیونکہ اس کو چھڑانے کے لئے ازرائیل نے ایک ڈیل کی تھی اور وہ جو ڈیل تھی اس ڈیل کے اندر ازرائیل نے اس ایک فوجی کے بدلے ایک ہزار ون تھاؤزن فلسطینی رہا کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے یا یاسنوار اب یا یاسنوار بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹرنیلز کے اندر کہ یہ کہاں پر ہے اور کچھ اسی طرح کی خطرناک خبریں جو ہیں وہ آج قطر کی میڈیا نے بھی ریپورٹ کی ہیں قطر کی میڈیا نے کہا ہے کہ ازرائیل حماس کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اب یہ بڑی دینجرس صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی جو قوانین ہیں انٹرنیشنل ہیومن لاؤز بھی اور باقی کے بھی جو قانون بنے ہوئے ہیں عالمی تو ان کے تحت اس طرح سے کسی اور کی ٹیریٹری میں اندر گس کے جو ہے کاروائیاں نہیں کی جا سکتی اور قطر تو خاص طور پر کنسرنڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ قطر کے اندر ہی تو آفیس ہے وہاں پر حماس کا ان کے بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہاں پر رہتے ہیں اور یہ ایک طرح سے پوزیٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ جب بھی معاملات دیڈ لاک کی طرف جاتے ہیں ہوسٹیجز کو چھوڑانا ہوتا ہے تو قطر ہی رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات اصل میں انہوں نے اس لیے لکھی کیونکہ آج یہ جو ازرائیل کا سیکیوریڈی کا کوئی منسٹر ہے گلانٹ صاحب انہوں نے ایک جگہ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس پر ان سے یہ سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہوں گے تو ہم ان کو تارگیٹ بنائیں گے انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بھی بلکے یہ کلپ پر ایک شیئر کی تھی اور لکھا بھی انہوں نے کہ تو اس پہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ باہر بھی جو پولیٹیکل ایکٹویسٹ ہماس کے ان کو ہم تارگیٹ کریں گے دوہا نیوز خبر لگا رہا ہے کہ ازرائیلی اوفیشل تھریکن تو اسیسینیٹ ہماس لیڈرز ورلڈ وائٹ اور ساتھ ہی پہلے پہلے ہی وہ یہ لکھ رہے ہیں بڑی دیمیواری کے ساتھ کہ انٹرنیشنل لاؤ پروہبیٹس ویڈاوٹ ایکسپشن ایکسٹر جوڈیشال کلین اور کنسیدر ایٹ اگریف وائلیشن آف انٹرنیشنل ہمینیترین لاؤ اور ہمینیترین لاؤ اور ہمینیترین لاؤ اور ہمینیترین لاؤ اور ہمینیترین لاؤ آن غزہ دیورنگ پریس کانفرنس ویڈ ازرائیلی پرائم منسٹر بنیامی نیتن یہو ڈیفنس منسٹر یو گالنٹ سیڈ آل ممبر ساف حماس انکلوڈنگ ڈوز آؤٹسیڈ آف غزہ ورڈ ڈیڈ مین واکنگ تو یہ بڑا ایک خطرناک انہوں نے اظہار کیا ہے ایک تھریٹ دیا ہے انہوں نے کہ ہم جو ٹارگٹ کریں گے یہ ان کی سوورنیٹی کو وائلیٹ کرنے والی بات ہوگی اگر اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے تو دوسری ایک انٹریسنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے آج کہ برکس جو ہے برکس آپ جانتے ہیں کہ ابرتی ہوئی معیشتوں کا ایک اتحاد ہے اور موسٹلی یہ ایکانومی سے جڑا ہوا فورم ہے لیکن برکس کے ایک اہم ممبر ساؤتھ افریقہ جس کی بلکل نہیں بنتی ازرائل کے ساتھ رائٹ فرم ڈی ون نیلسن منڈیلا صاحب کے سٹیٹمنٹس فلسطین کی حق میں یا آج کے ان کے پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کوئی رتی برابر ان کے سٹانس میں فرق نہیں آیا وہ بلکل بہت زیادہ پرو پیلسٹین رہے ہیں شروع سے لے کے ساؤتھ افریقہ والے بلکہ کئی سارے مسلمان ملکوں سے زیادہ پرو پیلسٹین رہے ہیں وہ انہوں نے کال کر لیا ہے برکس کا اجلاس ساؤتھ افریقہ والوں نے اور برکس میں فلسطین ڈسکس ہوگا فلسطین کا مسئلہ غزہ کی جنگ برکس میں ڈسکس ہوگی اس میں کون کون آ رہا ہے اس میں سارے آ رہے ہیں برکس کے جو بنیادی میمبرز ہیں برزیل رشیا انڈیا چائنہ اور اس میں ساؤتھ افریقہ اور یہ جو نئے میمبر آئے ہیں ایران سعودی یو اے ای یہ جو نئے میمبر شامل ہوئے ہیں یہ بھی برکس کے اجلاس میں شریک ہوں گے تو یہ بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ غالباً یہ پہلا ایسا مدہ ہے جو کہ ایکانومی سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن برکس اپنا جو وزن ہے وہ ان کے پلڑے میں ڈالنے جا رہا ہے ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کوز برکس سمیت to address غزہ سیچویشن جوانت ستیٹمیت لائکلی اور کون سے ملکیں سوالے سے وہ کہتے ہیں کہ امید دی ریجن اسرائیل ہماس کنفلیکٹ لیڈر افریقس کنفلیکٹ برزیل رشیا انڈیا چینہ اور ساؤتھ افریقہ جوان اون تیوزدی اویرچوال ایکسراردنری میتنگ اویرچوال سیڈ ساؤتھ افریقہ ان این اوفیشل اناؤسمنٹ تو اس اجلاس کی جو جوانٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ کافی انٹریسٹنگ ہوگی اور یقینی طور پر ادرائیل کے اوپر جو شدید دباؤ ہے اس میں یہ والی اسٹیٹمنٹ ہوگی یا یہ والی جو میٹنگ ہوگی وہ اضافہ کرے گی